بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے تو جی یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے تیسویں رمضان کی لاسٹ افتاری تھی اور میں نے کھیر وغیرہ جو عید کے لیے بنانے تھی وہ میں نے صبح بنا کے میں ایک ڈیڑھ بڑی تھا کہ نہ فری ہو گئی تھی اس کے بعد میں جو بہت گرمی لگ رہی تھی روزہ بھی تھا تو میں نے یہ ایلویرہ کے لیف کاٹے اور اس میں دو سے تین آپ لیپ لے لیں اور ان کو اچھی طرح سے نہ واش کر لیں ساتھ میں یہ دھنیاں دیکھ رہی تھی دھنیاں کو بیچ لگنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ یہ میں نے دھنیاں کاٹا نہیں تھا اس لیے کہ بچوں کو یہ تھا کہ اس پہ نہ جب جو ہم خوشک دھنیاں لاتے ہیں وہ کس طرح سے لگتا ہے اس کو پھول لگنا شروع ہو گئے تھے پھر میں نے نہ کٹنگ نہیں کی تھی میں نے کہا چلو بچوں کے لیے ایک نہ چیز ریڈی ہو جائے گی میں بچوں کو دکھاتی ہوں کہ دھنیاں کس طرح سے بند ہے تو یہاں پہ یہ ایک نئی ٹینی نکلی تھی نیچے سے اس کی اور اس کو دیکھیں نکلتے ہی دو سے تین کلیاں اس کی نا نکل آئی ہیں آج ماشاللہ سے اس کا فلاور بناوا تھا آج یہ تھرڈ عید کا تیسرا دین ہے تو اس طرح سے ایلوے رکھو میں نے سارا اندر سے جو پلپ تھا لیو کے اندر سے وہ نکال کے اس کو جوسر میں ڈالا گرینڈر میں اس طرح سے گرینڈ کر لیں گے وہ اچھی طرح سے جھاگ بن جائے گی اور بڑا کریمی سا بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے نا آپ نے اس کو دو تین بار نا اس کو چلا لینا کہ یہ نا اچھی طرح سے ہو جائے پھر ہم لیں گے چمچ ایک پیالی میں نکال لیں گے پھر یہ بڑا چمچ یہ بڑھ کے دہی کا ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اپنے بالوں میں لگا لیں گے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگا رہے دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو دھولیں گے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے نا مکس کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو اپنے بالوں میں لگا کے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ چھوڑ دیں گے یہ بڑا کریمی سا اور بڑا ہی اچھا مکسچر بن گیا تھا تو پھر ٹائم ہو گیا تھا افتاری کا اور میں نے افتاری میں بچوں کو بنا کے دی تھے چکن ویجس ٹیبل جو چکن بریٹ بنتی ہے نا اس میں میں نے ان کو ویجس ٹیبل بھی ڈال دی تھی کسی بہانے سے نا بچے ویجس ٹیبل کھا لیتے ہیں اور میں یہ لاسٹ میں ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا چلو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے لاسٹ افتاری میں ہم نے کیا بنایا تھا ڈالنٹس ابراہیم مجھے فرسٹ رمضان سے ہی کہہ رہا تھا کہ میں نے ڈالنٹس کھانے بس ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا پھر میں نے ڈالنٹس اور ساتھ اس کو میں نے یہ بنا کے دیئے تھے بریٹ بنا لی تھی تو ماشاءاللہ سے بڑی ہی مزی کی بریٹ بنی تھی میں اب لوگ کے ساتھ فل ریسپی بسکی شیئر کروں گے انشاءاللہ اب یہ ریسپی زیانی ہے عید کے بعد آئی تیسے دن کی بھی عید جو ہے وہ ہم نے منالی ہے اس طرح سے پھر انڈے کی وہ زردیس کی اوپر لگا دیں گے کہ کلر اچھا سا آ جائے چار بریٹ بنی تھی اور ان کے پھر ہم نے پیس کر لیے تھے کیونکہ کھیر بنا بنا کئی روزہ تھا اور ساتھ بڑی گھر میں تھے تو کچھ خاص بنانے کو دل نہیں کہا رہا تھا یہ دیکھیں میں نے ڈونٹ جو تھے وہ بھی ان کو بنا دیئے تھے میں نے کہا ابراہیم کی نا وہ حسرت نا رہ جائے کہ ماما نے رمضان میں ہمیں ڈونٹ سے نکلائے ان کے اوپر جو چوکلیٹ تھے وہ انہوں نے خود ہی لگائی تھی میں نے ان کو میلٹ کر کے دے دی تھی تو پھر انہوں نے چوکلیٹ جو تھی وہ سارے اس کے اوپر خود ہی لگا لی تھی جو نیکسٹ ویڈیو اس میں آئے گی وہ ہے عید کے دوسرے دن کی جو ہم اپی کے گھر گئے تھے وہاں پہ ازلان موہی وغیرہ جو تماشے تھے بس وہ ہی ہم دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کہ یہ بریڈ بنی تھی انشاءاللہ اس کی فود ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور محیب اور ازلان کی آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اللہ حافظ السلام علیکم عید کا دوسرے دن تمام اہل محلہ تمام دیکھنے والے ویڈیو کو تمام ویورس کو دیکھنے والے لوگوں کو عید بنباری دھیڑو خوشیاں دھیڑو خوشیاں آپ سب کو کیا ہو آپ کو ایسا دوسرے دن پر بھوڑا کو ایسا پہلے دن تو سو سو کے مدر گیا دوسرے دن دیکھتے ہیں ہم مجھا رہے ہیں کل کہاں گئے تھے کل ہم کھڑ میں سوئے رہے تھے کل آپ کہیں نہیں گئے کل ہم گئے تھے کل ہم گئے تھے چچو کی طرف فرس دے کا کھانا تھا چچو کی طرف آج ہے ہم پھپو کے گھر پھپو کی طرف تیسا دے ہم کھڑیں گے اپنے گھر کے آئے چلتے ہیں ہم پھپو کے چلتے ہیں آو آو بیم بیو کٹو تو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھپو کے لئے ہم پھپو کے لئے ہمیں کھڑی ازلان کیا کہے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا یا میرے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا موسیقی